اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں بہت ہی اہم بڑی خاص خبر پر نظر جی ہاں ناظرین مہاراشت کے ایک بڑے قدعور بھاشپا کے نیتا ہے جو منطری بھی رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے دلے جلگاؤں سے ہے جن کا نام ہے ایک ناتراؤ کھڑ سے جہاں مائنورٹیز بھی انہیں بڑا مانتی ہے اور مسلمان بڑا انہیں مانتے ہیں ایک حق پرست لیڈر اور ایک انصاف پسند نیتا کے نام سے جانے جاتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر اور بہت بڑی خبر ان کو لے کر چل رہی ہے کہ جیسے فرنویس نے مہا جنہ دیشی آترہ میں ایک بیان دیا تھا اور پریس کانفرنس میں بھی ابھی دو دن پہلے انہوں نے یہ کہا مکہ منطری فرنویس نے کہ راشتہ وادی اور کانگریس کو چھوڑ کر جو ایم پی یا کانسلر نگرپا نے کائرے کرتا جو بھی آ رہے ہیں بھاچپا میں وہ بھاچپا کی اچھائیوں اور نیتیوں اور بھاچپا کے وکاس کو دیکھ کر آ رہے ہیں یہ مکہ منطری نے بیان دیا اور وہ بھی بھاچپا کے ہیں سینئر لیڈر ایکنات راو کھڑ سے وہ بھی بھاچپا کے ہیں لیکن ایکنات راو کھڑ سے نے مکہ منطری فرنویس کے بیان کے دھجیاں اڑاتے ہوئے حق پرستی اور بیباکی کے ساتھ یہ کہا کہ مکہ منطری جی یہ جتنے آ رہے ہیں بھاچپا میں شامل ہو رہے ہیں یہ کوئی سادو سنت نہیں ہے پاک پویتر نہیں ہے ساف سترے نہیں ہیں یہ بڑے کرپٹیڈ لوگ ہیں جو بھاچپا میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ ایکنات راو کھڑ سے نے بلکل صاف طور سے کہا کہ جو کانگریز اور انسی پی سے جو لیڈران بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں وہ کوئی سادو سنت نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپیوں کی بدعنوانی اور کرپشن میں یہ لوگ ملوث ہیں اور بھاچپا میں آ کر ان کے سارے پاپ دھل جائیں گے سارے کرپشن سے وہ مقت کر دیے جائیں گے ہے نا بلکہ ایکنات راو کھڑ سے نے کہا کہ یہاں ان کے پاپ کو واشنگ پوڈر سے دھونے کا کام وزیر اعلیٰ پھرنویس کر رہے ہیں یعنی بہت بڑا جملہ ایکنات راو کھڑ سے نے کہا کہ جب یہ کرپٹیڈ لوگ بھاچپا میں آ جائیں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر کمنٹ چل رہے ہیں کہ بھاچپا اس وقت پیسے کا اور سکتہ کا اور طاقت کا اور پوری جتنی کیا کہتے شعبیں ہیں دپارٹمنٹ ہے سرکاری محکمیں ان کا بھی استعمال کر رہی ہے کہ بھایا پیسے لو آؤ یا پھر دھمکیا دی جا رہی ہے یا تو پھر ان کے پیچھے سی بی آئی اور سرکاری محکموں اور انٹیلیجنس اور دپارٹمنٹ کو لگا دیا جا رہا ہے تو اسی کو حق بولتے ہوئے کھڑ سے نہیں یہ کہا کہ جب یہ بھاچپا میں آ جائیں گے یہ جتنے آ رہے ہیں یہ سب سادو سنت پاک پویتر نہیں ہیں سب کرپٹڈ لوگ ہیں جو اپنے کرپشن کو دھونے کے لیے اور مٹانے کے لیے بھاچپا میں آ رہے ہیں اور وزیر علیہ فرنویس واشنگ پاڈر کا کام کر رہے ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کھڑ سے نے فرنویس پر بڑا تنز کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں بھی یہ جاننے کے لیے بیچین ہوں میں بھی بڑا بیچین ہوں کہ آخر وزیر علیہ مکہ منطری فرنویس کے پاس وہ کونسا واشنگ پاڈر ہے جسے لگاتے ہی نہ صرف کلین چٹ مل جاتی ہے بلکہ سماج اور قانون کے نظر میں ان کرپٹڈ لوگوں کا رتبہ اور وقار اور عزت بھی بڑھ جاتی ہے اکنات رہو کھڑ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بتائیں فرنویس وہ کونسا واشنگ پاڈر ہے وہ گھڑیال واشنگ پاڈر ہے یا نرمہ واشنگ پاڈر ہے کونسا واشنگ پاڈر ہے فرنویس مجھے بتائے اور انہوں نے الزام لگایا کہ اب تک کے کونگریز اور ان سی پی سے جتنے بھی کونسلرز ممبران پارلیمنٹ ایمپیز اور ایمیلیز اور پارٹی عہد دران بی جے پی میں شمولیت اختیار کیے ہیں وہ سب کی سب اقتدار کا سکتہ کا فائدہ اٹھانی اور اپنی بدعنوانیوں کرپشن کو چھپانے کے لیے بھاٹ پا میں شامل ہوئے ہیں ایک ناتراؤ کھڑ سے کہ اس بڑے بیان سے ظاہر بات ہے کہ کھل بلی تو مچ گئی ہی ہوگی اور سوشل میڈیا پر بھی کافی کمنٹس شل رہے ہیں ایک طرف ایک ناتراؤ کھڑ سے کی ویروت بھی کیا جا رہا ہے تو ایک طرف ایک ناتراؤ کھڑ سے کی سچائی بیباکی کو سراحہ بھی جا رہا ہے تاریب بھی کیا رہی ہے موسیقی